اسے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشیت بہت زیادہ کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے تھرڈ جو ہے نا پارٹی کو انٹری کیا ہے اور اسی یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے جو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ پڑے گا وہ یہی پڑے گا یہ ڈریکٹی مطلب انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ شامل ہو جائے ایران اور یہ تو اس گروپ میں آئے گا ہے نا چینہ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی متنازع علاقہ ہے انٹرنیشنلی تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے یعنی ایک سائٹ پر اگر جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ادھر کشمیر میں جو انڈیا کے پاس ہے جمہو کشمیر وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب وہ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو فورن پلیسی اور تلقات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کیا انڈیا اس سے افغانستان سے نراز نہیں ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا اس پروجیکٹ میں نہیں انڈیا ایسنک انڈیا کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے بہت اچھے تلقات ہیں بہت اچھے تلقات ہو رہے ہیں ان کے ایک اور چیز اس چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ انڈیا گورنمنٹ نے یہ انونس کیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے ایران سیپیک میں انوال ہو جائے تو ایران میں انڈیا کا کتنا ہوئے چھابا اور جو پورٹ بنا ہے اس پر انہوں نے انویس کیا ہے تو ان کی سارے انویسمنٹ ایران سے چلی جائیں گے نا اور یہ پاکستان کے اس میں آ جائے گا تو یہ تو انڈیا کے لئے مسئلہ ہی ہے انڈیا ایسا ہونے دے گا مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں انہوں نے وارن کیا ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی نہ آئے ہاں انہوں نے تو وارن کر دیا ہے اب پاکستان کو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ پاکستان کے فوران پلیسی کیا ہے آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو بھی آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے بلکل ہوگا اور انڈیا اور پاکستان کو تو ویسے بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ تو عویس پاکستان یہ ہے کہ سی پیک جو کہ چائنہ اور پاکستان کا ایک پروجیکٹ تھا اور پوری دنیا کی نظر تھی چائنہ کے پروجیکٹ کو لے کر یعنی کہ یہ ایک بہت مین پروجیکٹ تھا اب اس میں تھرڈ کنٹری انوالو ہونے جاری ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور چائنہ کی گورنمنٹ نے یہ اننونس کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھرڈ کنٹری کو انوالو کریں پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں کیا وجہ پڑی کیا وجہ کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں تھرڈ کنٹری کو انوالو کرنا پڑا اور اگر کون سی کنٹری آپ کو لگتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہوگی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ ریزنز یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنی پلٹیکل ڈیسٹیبلٹی چل رہی ہے اور ایکانومی کراسیز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں پارنرشپ کی ضرورت ہے اور یہ میڈل اس سے شاید کوئی ہے یا ایران افغانستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت چانس ہے افغانستان کیونکہ وہ بیلٹ وہاں سے گزرتی ہے تو چانس یہ ہے کہ افغانستان ایڈ ہوگا میں بھی افغانستان ایڈ ہو کیونکہ افغانستان کے جو ہیں وہ بہت اچھے ریلیشنشپ ہیں پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو تھی شاید اب اس طریقے سے اچھے نہیں ہیں اب نہیں ہے کیونکہ اب انڈیا کے بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ ان کے اچھے ہو گئے ہیں تو میں بھی افغانستان آئے کیونکہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری فورن پلیسی تھوڑی سی اچھی ہو جائے گا افغانستان کے ساتھ اچھی بات ہے جب وہ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو فورن پلیسی اور تلقات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کیا انڈیا اس سے افغانستان سے نراز نہیں ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا اس پروجیکٹ میں نہیں انڈیا ایسنک انڈیا کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے بہت اچھے تلقات ہیں بہت اچھے تلقات ہو رہے ہیں ان کے ایک اور چیز اس چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ انڈیا گورنمنٹ نے یہ انونس کیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متنازع علاقہ ہے جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی اس میں کچھ ایریے کی ملکب بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے بلکل وہ کنفلکٹ ہے ایڈیا ہے تھوڑا سا جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ملک کو کس طرح سے کونفیڈنس میں لیتا ہے پہلے تو جہاں سے گزر رہا ہے بلوچستان کو کونفیڈنس میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کلیشیز چل رہے ہیں جو ہمارے یہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہمیں ہی یہاں سے وسائل نہیں مل رہے ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے بلکل یہ آپ سپیس دے رہے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ بلوچستان والوں کو بہت زیادہ سپیس دے رہا ہے تو پہلے تو ان کو کونفیڈنس میں لے کے آئیں پھر اس کے بعد پھر جو بھی کنٹری آنا چاہتا ہے اس انویسمنٹ لے کے اس کو کونفیڈنس میں لے کے ہیں پھر وہ جو آپ نے نیگوشیئٹ کرے گا کنٹری اگر وہ انڈیا کا کنفلکٹ ایڈیا تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی فورن پلیسی ہوگی وہ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں گے لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ اگر انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں تو یہ جو انڈیا ایسا ہونے دے گا مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں انہیں وارن کیا ہے کہ بھائی اس پروجیکٹ میں کوئی نہ آئے ہاں انہوں نے تو وارن کر دیا ہے اب پاکست سے تلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کیونکہ انڈیا کے فورن پلیسی شروع سے بہت اچھی رہی ہے ان کے افغانستان کے ساتھ ابھی بڑے اچھے تلقات ہو رہے ہیں ڈے بے ڈے ایران کے ساتھ ان کے اچھے ہو رہے ہیں تو جو بھی آئے گا پاکستان پاکستان کی فورن پلیسی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے ان دوسرے ملوہ مالے کو کس طرح کونفیڈنس میں لے کے آنا کہ وہ یہاں پہ آکے انویسمنٹ کریں انویسمنٹ کریں لازم میں مجھے یہ بتا د پہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی ہاں جی وہ تو ہوگی کیونکہ سی پیکس پہ بھی ابھی بہت زیادہ کلیٹیفکیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ تو سب سے پہلے تو اگر آتی ہے انویسمنٹ پاکستان کا تو فائدہ ہوگا تھوڑا سا کیونکہ ہمارے ملک میں انویسمنٹ آئے گی تو کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی ہمیں مل جائیں گے تو شاید ملک میں یہ ڈالر جو ابھی ڈیسٹیبل ہے یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے لیکن یہ تو آلریڈی ہوگ انویسمنٹ آئے گی فائدہ تو ہوگا لیکن جو ابھی ڈھنکے کی چوڑ پہ کہتے ہیں جی جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ پاکستان اور چائنہ کا پروجیکٹ ہے پھر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے پھر ہم یہ کہیں گے سی پیک جو ان سے میوچل کنٹریز کا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان پارٹنر ہے پھر یہ بھی ایک چیز جو ایکیلٹی ہے بلکل ہے اور جو ملک آئے گا وہ اپنی شرائط بھی سامنے رکھے گا آپ کو پہلے تو ان کو سیکیورٹی پر بھی پروائیڈ تو مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ چائنہ تو بڑا بہتر سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ ایکانومی بہتر جا رہی ہے بہت مطلب یہ ہے کہ اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے ویسے اگر بات کی جائے تو چائنہ میں بھی بہت سے ایشوز چال رہے ہیں ایکانومی کو لے کر لیکن ہمیں یہاں بتا جاتا ہے کہ چائنہ کو ایشو نہیں ہے تو پھر چائنہ ہی اپنی انویسمنٹ بڑھا لیتا ہے یہ جو کوئی اینکانومی کوسیت یہ پوری دنیا میں چلا رہے ہیں ، لیکن چائنہ میں بھی ہے ، لیکن چائنہ کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو لوگ انویسمنٹ کرتے تھے اپنی انڈیا او سوری انڈیا امریکہ اور چائنہ چائنہ ہمارے ملک میں آکے انفرسٹرکچر بناتا تھا وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں پیسے دیتا تھا انفرسٹرکچر ہم نے خود بنانا ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ وہ کچھ رشیہ کی وجہ سے ہمارے تلقات آج کل خراب ہوئے ہیں تو انویسمنٹ جو ہے وہ ہماری انڈیا کیا ہے کیونکہ اس میں ٹریڈ ان کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے فائدہ زیادہ چائنہ کا ہوگا ہم نے تو صرف ان کو ایک روٹ پروائیڈ کرنا ہے اور ان سے وہ ٹیکسز گیا لینے اس کے علاوہ تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام محمد فواد خان فواد خان کیا کرتے ہیں جی میں جنڈر سٹیڈیز کا سٹوڈنٹ ہو بی ایس کا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا پروڈیکٹ سی پیک کے نام سے تھا اب اس کے اندر تھرڈ کنٹری انوالب ہونے جا رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں افغانستان ایڈ ہوگا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران انویسمنٹ کرے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوئی انویسمنٹ کرے گا تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ اس میں مزید کنٹریز کی انوالبنٹ ہونے جا رہی ہے جی سر جو ابار تا ون بیلٹ ون رول جو ہوتا نا تو اس کا بیسک یہ مقصد تھا کہ ہم دنیا کو کنٹ کر رہے ہیں مختلف سے نا تو پاکستان سے جو سی پیک اس کا فلیکش پروجیکٹ ہے تو اس کے دو اب آپ نے بتایا کہ مزید کنٹریز اس میں انوال ہو رہے ہیں یہ افیشلی انوانس کر چکے پاکستان اور چائنہ انوانس کر چکے ہیں کہ ہم تھرڈ کنٹری کو انوال کرنے جا رہے ہیں جی سر جی سر تو اس کے مطلب فاضی ٹیو امپیکس آئے گے اگر ہم اب اغانستان کو اسی میں انوال کریں تو اب اغانستان کی طرح ہم میڈیلیز کو کنٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم ہمارے اور میڈیلیز کی درمیان پہ آخان پر ٹری ہے تو وہی اس طرح پاس لائے میڈیلیز کے کنٹ ہونے کے لیے تو اگر ہم افغانستان کو اسی میں اگر انوال کیا جائے چائنہ اور پاکستان انوال کریں تو یہ اچھی بات ہے اس سے ہم میڈیلیز تک رسائے حاصل کر سکتے ہیں اگر اسی میں ایران انوال ہو جائے تو اس کے ذریعے ہم لیڈ لائن یورپ تک پہنچ سکتے ہیں لیڈ لائن ایران ٹرکی اسی طرح ہم یورپ تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک پوزیٹیو چیز ہے اگر ہم کسی تھرڈ پارٹی کو ایڈ کر جی جی بلکل اس کا دیکھو سی پیک کا اور اوبار کا مقصد یہی ہے کہ انٹر کنیکٹیو پروجیکٹ ہے تو یہ ایک بلکل پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے اس سے ہم انٹر کنیکشن ہو جائیں گے ایران کی تک ترکی اور یورپ تک ہمارے انٹر کنیکشن ہو جائے گی اس کا شاید مین مقصد ہی شروع میں یہ تھا کہ پورے میڈ لائن سے ایک گزرتا ہوا بیلٹ آگے تک جائے اچھا آگے کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا نے جب یہ پاکستان اور چائنہ نے یہ بولا ہے کہ ہم تھرڈ کنٹری کو انوالف کرنے ہیں ایز پارٹنر انوالف کرنے جارے ہیں سی پیک میں تو انڈیا نے بولا ہے کہ ہم کسی کنٹری کو انوالف نہیں ہونے دیں گے خاص طور پر یہ جو کشمیر والا ایریا یا جو متنازہ ایریا جہاں سے سی پیک کی روڈ گزر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے انڈیا کی سٹیٹمنٹ تو جو دوسرے کنٹری انوالف ہوں گے وہ انڈیا اسے نراض ہوگا یا نہیں جی جی بالکل نراض ہوں گا کیونکہ اگر ایران سی پیک میں انوال ہو جائے تو ایران میں انڈیا کا کتنا ہوئے چھاوہ اور جو پورٹ بنا ہے اس پر انہوں نے انویس کیا ہے تو ان کے سارے انویسمنٹ ایران سے چلے جائیں گے اور یہ پاکستان کے اس میں آ جائے گا تو یہ تو انڈیا کیلئے مسئلہ ہی ہے اور افغانستان کے اگر بات کی جائے تو افغانستان کے بھی بڑے اچھے تلقات آج کال انڈیا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ہاں ہاں بغانستان بھی بڑا رہا ہے اور بغانستان کا بھی کافی انویسمنٹ ہے انڈیا کا کافی انویسمنٹ ہے بغانستان میں تو اگر بغانستان بھی اس میں انکلوٹ ہو جائے چائنہ پاکستان والا جو ایک وہ بنا ہوا ہے کہلیں گروپ اس سائیڈ میں آجے گا افغانستان اور اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تلقہ تھوڑے سے شاید وہ ہو جائیں گے جی جی بالکل اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو انڈیا کا امریکہ ساتھ گروپ بن رہا ہے اور پاکستان کا چائنہ کے ساتھ بن رہا ہے تو یہ ڈائرکٹی مطلب انڈیا کے انٹرس میں ہے ہی نہیں کہ یہ شامل ہو جائے ایران اور یہ تو یہ تو اس گروپ میں آئے گا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی متنازع علاقہ ہے انٹرنیشنلی تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے یعنی ایک سائٹ پر اگر جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ادھر کشمیر میں جو انڈیا کے پاس ہے جمہو کشمیر وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ہم میٹنگ نہیں ہونے دیں گے دوسری سائٹ پر ہم اپنے جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ بھی اگر انٹرنیشنلی متنازع علاقہ ہے تو وہاں پر ہم یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں ہمیں اس طرح پروجیکٹ چلانے چاہیے کیونکہ انڈیا نے کشمیر کو ایک قسم کا فارمل انہوں نے مرج کیا ہے جو انہوں نے 2019 میں جو پاس کیا ہے کشمیروں کے حقوق کو ضبط کیا ہے تو اب ہم اس طرح پاکستان کو بھی لینے چاہیے کہ اب تو ہمارے گل کے طوری ہے تو ہمارے ایک فارمل علاقہ ہونا چاہیے اگر انڈیا یہ کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی اس طرح کا کرنا چاہیے یہ ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ امیدر سے روڈ وغیرہ گزارنا چاہیے کچھ بھی کرے ہماری مرضی ہے گل گتہ اور کشمیر ہمارے ہی ہے کشمیر آپ کیا ہے یہ ایک لیدہ بیس ہے کہ کیسے ہمارا ہے اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی کسی ٹاپک پہ بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کریں اسلام علیکم آپ کا نام آمنہ کیا کرتی ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا پروجیکٹ جسے ملتب آپ کو بھی پتا ہوگا سی پیک اب اس کے اندر تھرڈ کنٹری ایڈ ہونے جا رہا ہے پارٹنر بننے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو خبر ہے اگر خبر ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں جی خبر ہے کیونکہ یہ ہم اس پر پرائیڈ فیل کرتے تھے پاکستانی کہ سی بیک ہمارے پاس ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہم سن رہے تھے اس بارے میں لیکن یہ ہے کہ اگر تھرڈ کنٹری اس میں اینٹر ہو رہی ہے ایڈ کر رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلے وجہ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ اس کی میری خیال سے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشیت معاشیت بہت زیادہ کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے تھرڈ جو ہے نا پارٹی کو اینٹر کیا ہے اور سی یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے جو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ پڑے گا وہ یہی پڑے گا کہ اس کی جو ہماری گریپ ہے نا وہ اور کمزور ہو جائے گی جب تھرڈ کنٹری ایڈ ہوگا تھرڈ کنٹری کہہ لیں تھرڈ پارٹنر جب ایڈ ہوگا تو اس کے بھی کچھ حقوق ہو جائیں گے پھر اس کے اندر پھر ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں روکے گا یہ بتائیں میں اگر اگر وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس میں تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ کچھ روڈ جو ان سے یہ گزر رہی ہے وہ متنازع علاقے سے گزر رہی ہے سی پیک کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ کنٹری اگر ایڈ ہوگا تو اس سے انڈیا نراز ہوگا بلکل ہوگا اور انڈیا اور پاکستان کا تو ویسے بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ تو بات ہے کہ ضرور وہ نراز ہوگا تو کیا آپ کہنا چاہتی ہیں یہ جو ہور ہے یہ بہتر ہے مطلب ہمارے پاکستان کے لئے یہ بہتر ہے یا نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہتر ہے مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی ڈاؤن ٹو ارث یہ کوئی ڈسیئن ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیونڈ دا لیمٹ کوئی جا کے اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ میڈل میں ہے اور میڈل سی یہ ہے کہ میڈل سی پہ تھوڑ سے نیچے تبکہ بھی جا رہا ہے لیکن ڈاؤن مشکل ہے خاص فائدہ نہیں ہے خاص فائدہ نہیں ہے اس میں کیونکہ جو بھی تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ کنٹی بچ میں انٹر ہو رہی ہے وہ اپنی سٹریجیس کو فالو کروائے گی اپنی میتوڈولیجی کو اگر وہ انویسمنٹ کریں گے انویسمنٹ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم فائدہ لیں تو وہ اپنا فائدہ لیں گے اور پھر ہمارا فائدہ کام بلکل ایسے سب سے پہلے اگر بینگا پاکستان ہی ہم دیکھیں تو ہم سب سے پہلے وہ دو کنٹریز کو سائٹ پہ کر کے پہلے اپنا دیکھیں گے اور جو چیز ہم فالو کریں کیا وہ نہیں فالو کریں گے وہ بھی تو یہی سوچیں گے کہ پاکستان کو سائٹ پہ کر کے پہلے ہم دیکھیں اور جو تیسرا پرسنگا وہ یہ کہہ گا کہ چائنہ اور پاکستان کو سائٹ پہ کر کے پہلے ہم اپنا سوچیں تو یہ چیزیں مجھے لگتے ہیں کہ اس سے تینوں کنٹریز میں بھی کلیش آئیں گے صرف اگر انڈیا کو دیکھا جائے صرف انڈیا کی بات نہیں مطلب تینوں کنٹریز میں بھی آ سکتے کہ اگر تینوں ایک جگہ پہ ٹیبل ٹاک نہ ہو چیزوں کو ڈسکشن نہ ہو چیزوں کو کوئی رنگ نہ دیا جائے تو پھر تینوں میں بھی مسئلے آئیں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام یوسرا حیات جا کرتی ہیں میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سی پیک جو چائنہ اور پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اب تھرڈ کنٹری بھی انوالو ہونے جا رہا ہے ایز ای پارٹنر کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں سی پیک کب سے پروجیکٹ ہے جس پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور چائنہ ہے جو وہ انویسٹ نہیں کر رہا اس پہ چائنہ کیونی انویسٹمنٹ کر رہا چائنہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت بڑی ایکانومی ہے یہ ہے وہ ہے دیکھیں کب تک ایک ہی کنٹری انویسٹ کرتا رہے گا کیونکہ جب پاکستان کی طرف سے انہیں پراپر ریسپونس نہیں کیا جا رہا تو اس لیے وہ تھرڈ کسی کنٹری کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں تو آپ یہ بتائیں جیسے ہم کہتے تھے جی سی پیک پاکستان کا فخر ہے مطلب بہت بڑا پروجیکٹ ہے پوری دنیا مجبور ہو جائے گی ہمارے ساتھ بزنس کرنے میں جب سی پیک کامیاب ہو جائے گا تو اب جب تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہو جائے گی پھر وہ ہمارا سمجھ لیں کہ ہماری گریپ کم نہیں ہو جائے گی ایسا ہی ہے جب کوئی تھرڈ انوالو ہوتا ہے تو ظاہرہ اس کی مرضی بھی چلتی ہے جس طرح سے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ سی پیک ہمارا پروجیکٹ ہے پھر ہم اس طرح سے تو نہیں ہو جاتا بے شک یہ اس کے مطلب شروع ادھر سے ہی کیا گیا ہے لیکن جب کوئی تھرڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو مرضی اس کی بھی چلتی ہے ساتھ اچھا چھیک ہے اچھی بات کیا آپ نے اور یہ بات اتھینٹک بات ہے کہ ظاہری بات ہے جب دو لوگوں کی پراپرٹی یا ایک کی پراپرٹی یا وہ دو کے پاس ڈوائیڈ ہوگی تو دونوں کے پاس ایکول رائٹ ہوں گے پھر تھرڈ پرسن آئے گا پھر اس کے بھی کچھ رائٹس ہوں گے جتنی اس نے انویسمنٹ کی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کے آگے فیوچر میں جا کے مزید کنٹریز بھی اس میں ایڈ ہوں گے یا نہیں ظاہر ہے مزید کنٹری بھی ایڈ ہوں گے کیونکہ ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پھیلے چائنہ والے چائنہ والے ہر جگہ پھیلے تو ظاہر ہے مزید کنٹری بھی ایڈ ہوں گی بہت شکر سلام علیکم آپ کا نام مبشی رفیز آپ کا نام علی حیدربٹ میرا آج کیا کرتے ہیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں تھوڑا سا ادھر کو دیکھیں گے تو پھر فریم اچھا ہو جائے گا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو سی پیک ہے چائنہ اور پاکستان کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر تھرڈ کنٹری انوالو ہونے جا رہا ہے ایڈ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے بلکل ٹھیک اچھی بات ہے آپ دیکھ لیں